یا تو پھر وہ اسمبلی کے اندر ہی زندگی گزاریں گے جب وہ بازاروں میں آئیں گے جب وہ گریوں میں آئیں گے اور حضور کی توہین کے بل کی اجازت دے کر کے آئیں گے تو رب کائنات کی قسم وہ پاکستان کی کسی کی گری میں آرام سے چل سکیں گے نہیں لہذا ہم سی آئی ڈی واروں کو خدا کا نام دے کر کے کہتے ہیں کہ اس کو وضع کر دو کہ بھائی کیوں تم لوگوں کا بھی پتہ دیا کرتے ہو اپنی بندامی بھی لیتے ہو یہ امت پرداش نہیں کرے گی حضور کے متعلق معمولی واقعہ بھی اس امت کی پرداش سے باہر ہے باہر تھا باہر رہے گا قیامت آ سکتی ہے حضور کے دامن کو مسلمان ہاتھوں سے نہیں چھوڑ سکتا تو میں گزارش کروں گا سی آئی ڈی والوں سے تم ان کو مچ رہ دو کہ تم گدے نہ بنو پاگل نہ بنو قلو نہ بنو جتنے ادھارے بھی ہیں وہ اس پر فکر کریں سوچ کریں آخر ایک ذات ہے نا جی محمد کریم کی اس کو تو معاف کر دو اس کو تو چھوڑ دو لہذا میرے دوستو ہماری آخری اول ہر لحاظ سے یہ گزارش ہے کہ جس نبی کی ذات کریم نے جن قیامت کے اپنے ہر ایک امت ہی کے لیے رب سے طوائم مانگنی ہے اور ان کی شفاعت کرنی ہے ان کا حق آمدانی کر سکتے جان دے کر کے بھی بچہ قربان کر کے بھی لہذا ہم وضع کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں محمد کریم کی عزت اور ناموز پہ آچانے نیدیے